موسیقی 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 ایک پرتیوگیزہ ہوئی تھی جسے گولڈین فلائی سیریز کہتے ہیں اس میں انہوں نے آٹھ دشملوں ایک دو میٹر لمبی چھلانگ لگائی تھی اور یہ ایک ماں ریسی ایٹلیٹ تھیں جنہوں نے آٹھ میٹر کی ماں کو کروس کیا تھا اس کے بعد باقی کے چک گنڈراجی کی ریڈک جسکہ تھی لیکن وہ کوئی آٹھ میٹر کو کروس نہیں کر پایا تھا اور اس سے پہلے اپرل سے لے کر اور ستمبر تک انہوں نے خود بھی کبھی آٹھ میٹر کی سیما پار نہیں کی تھی اور آج آٹھ دشملوں دو چھے میٹر لمبی چھلانگ لگا کر انہوں نے ویشو چیمپینشپ میں اپنی جگہ پکے کر لی ہے یہ بہت بڑی اپلبدی ہے جس وینالڈرین کے لیے ہے بلکل تو اس بڑی اپلبدی کے لیے وہ بدھائی کی بات رہیں اور جس طرح سے نیشنل گیمز میں ہر کھلاڑی اپنا دمخم دکھا رہے ہیں نئی پردیبھائیں اپر کر سامنے آ رہے ہیں اور بھارت طولن یعنی ویٹ ٹیفٹنگ کی بات کر رہے ہیں تو مڑی پر کی بندیہ رانی دیوی نے ایک سو چورانوے کلوگرام بھار اٹھا کر سونپدک جیتیا ہے اسم کی پوپی ہزارکہ کو رجت اور پنجاب کی دیویند کور نے کان سے پدک جیتا تو بندیہ رانی جو ہیں انہوں نے بھی شاندار پردشن کیا ہے مرے بلکل دیکھئے دو دوہزار انیس کے کامن ویل فیٹ لیفٹنگ چیمپینشپ میں انہوں نے سونپدک پراب کیا تھا اور دوہزار اکیس کے کامن ویل فیٹ لیفٹنگ چیمپینشپ میں انہوں نے رجت پدک پراب کیا تھا پچپن کلوگرام ور میں وہ کمپیٹ کرتی تھی اور کلین اینڈ جرک میں انہوں نے سونپدک پراب کیا تھا دوہزار اکیس کے ویش ویٹ لیفٹنگ چیمپینشپ میں ابھی بہت کم عمر ہے ان کی اکیس سال کے لگ بھگ ان کی عمر ہے اور انہوں نے بہت اچھا پردیشن کیا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میرا بھائی چانوں کے پردیش سے آتی ہیں جنہوں نے کل ایک نیا ریکارڈ پیدا کھڑا کیا تھا وہاں پہ اور اولمپک میں سلور پدک جیس چکی ہیں رجت پدک جیس چکی ہیں تو یہ بہت بڑی اپلپ دھی ہے اور خاص کر کے منیپور کی لڑکیوں کے لیے بہت بڑی اپلپ دھی ہے اور بات کرتے ہیں چار گناہ سو پرشوں کی زیل دوڑ کی جس میں تمیل نادو نے سون کے دلنے رجت اور سرویسز نے کانس پدک جیتا ہے میراوں کی چار سو میٹر دوڑ میں مہاراش کی ایشوریہ مشرا نے باون دشملو چھہ دو کا سمیں لے کر سون پدک جیتا آندھر پدیش کی جوتی یاراجی نے میراوں کی سو میٹر دوڑ میں گیارہ دشملو پانچ ایک کا سمیں لے کر سون پدک جیتا سو میٹر سپرنٹس پردھا کا سون اصم کی عملان برگہن نے جیتا میرا ٹینیس کی بات کریں تو اس میں گزارت نے مہاراش کو دو ایک سہارا کر سون پدک جیتا اور اس سے پہلے جس طرح کے آپ نے ذکر کیا کہ بھارت طولان میرا بھائی چانو نشانے بازی میں علاوے نل والاروین اور فینزنگ یعنی تلوار بازی میں بھوانی دیوی نے کل سون پدک جیتا اور کل جو ہے نو اگر ہم دیکھیں تو نو کھیلوں میں جو ہے ریکارڈ بنے تھے اور آج بھی کھیلاریوں نے بہترین پردرشن کیا ہے اور ایک ریکارڈ جس کی چرچہ میں کرنا چاہوں گا تمیلاڈو کی روزی مینا پول راج نے ایک نیا راشتر ریکارڈ کھڑا کیا ہے ویمنز پول والٹ میں مہلاؤں کی پول والٹ میں چار دشملو دو شون نیم میٹر اونچی چھلانگ لگا گیا پچیس برشی ایتلیٹ نے جو ان کا پرانا مارک تھا چار دشملو ایک پانچ میٹر کا جو اس داشترے کھیلوں کا جو ریکارڈ تھا جو بھی سوریخہ نے دوہزار چودہ میں بنایا تھا اس کو انہوں نے دوست کیا تو یہ تو بات تھی ہمارے راشتری کھیلوں کی اور اب بات کرتے ہیں کرکٹ کی بانگلہ دیش کے سلحٹ میں مہلہ ٹی ٹونٹی ایشیا کا کرکٹ ٹورنمنٹ میں بھارت نے شیلنکہ کو اکتالیس رن سے ہرا دیا ہے شیلنکہ نے ٹوچ جیت کر پہلے گین بازی چونی بھارت نے چھے وکٹ پر ایک سو بچاس رن بنائے جواب میں شیلنکہ کی ٹیم اٹھارہ اوور دو اور دو گین میں ایک سو نو رن بنا کر آل اوٹ ہو گئی بھارت کی جیویمہ روڈکس نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے چھتر رن بنائے اور انہیں پلیئر آفتہ میچ جنا گیا آئیے سنتے ہیں آج کی اس میچ پر سپوسٹس کی یہ خاص سپورٹ مہیلہ ایشے کپ کرکٹ میں بھارت نے شیلنکہ کو اکتالیس رن سے ہرا کر شاندار جیت حاصل کی ہے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے چھے وکٹ کے نقصان پر ایک سو پچاس رن بنائے اس کے جواب میں شیلنکہ کی ٹیم اٹھارہ اوور اور دو گین میں صرف ایک سو نو رن پر ہی سمٹ گئی بھارت کی اور سے جیمیمہ روڈکس نے سب سے زیادہ چھیتر رن بنائے انہوں نے ترکون گیند کی پاری میں گیارہ چوکے لگائے وہیں کپتان ہرمن پریت کور نے تیس گیندوں پر تیس رن کی پاری کھیلی اس پاری میں انہوں نے دو چوکے اور ایک چھکا لگایا اس سے پہلے شیلنکہ نے ٹوس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا نرنے لیا تھا پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے دس اوور میں دو وکٹ کے نقصان پر ایکسٹ رن بنائے تھے بھارت کی اور سے دیالن ہیملتہ نے تیرے اور شیفالی برما نے دس رنوں کی پاری کھیلی ریچا گھوش نورن اسمتی مندھانا چھے رن اور پوجا وسترکر ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئیں شیلنکہ کی تیم کی بلے بازی کی بات کریں تو شیلنکہی کپتان چماری اٹاپٹو گیارہ گیندوں میں پانچ رن بنا کر آؤٹ ہو گئیں دیبتی شرما کی گیند پر چماری اٹاپٹو رینو کا سنگ کے ہاں تو کیچ آؤٹ ہوئیں حالانکہ ہرشیتہ مادوی اور ملشا شیہانی نے شیلنکہ کی پاری کو تھوڑی دیر سمحالا بھارتی گیند باز پوجا اور ہیملتہ نے تین تین وکٹ لیے جبکی دیبتی نے دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا دو کھلاڑی رن آؤٹ بھی ہوئیں جس طرح سے بھارت نے جیت کے ساتھ ٹونمنٹ کا آگاز کیا ہے امید ہے کہ آگے بھی ٹیم انڈیا اسی طرح کا پردرشن کرتی رہے گی بھارتی مہیلہ کر کے ٹیم چھے بار ایشیا کپ کی چیمپئن رہ چکی ہے وشال شرما سپورٹس کین ملے اگر ہم دیکھیں تو آج کا جس طرح سے جیما روڈکس نے شاندار پردرشن کیا تیرپن گیند پر چھتر رن کی پاری کھیلی ٹیم کو ایک سو پچاس رن کے سممان جنک سکور تک پہنچایا تو حالانکہ ہرمن پریت کور نے بھی جو ہے تیس گیندوں پر تیس سن بنائے اور کافی ان کا ساتھ جو ہمارے گیندباز ہیں انہوں نے بھی دیا دیا علن ہیملدہ نے تین اردیتی شرما اور پوجہ وستکر نے دو دو وکٹ لیے تو کل ملا کر آج کا دن بھارت کے نام رہا جب آگاز ایسا ہے تو اندازات کیسا دیکھیں گے دیکھیں بہترین واپسی ہوئی جمیمہ روڈرکس کی اور راشتے ٹیم میں جب وہ آئیں دوبارہ تو ایک طرح سے کہا جائے کہ آج تک کبھی انہوں نے چھہستہ رن نہیں بنایا تھے ٹوئیٹی ٹوئنٹی میں تو بہترین واپسی انہوں نے کہا بھی کہ ممبئی کے اس موسم نے ہمیں ایک اکلیمیٹائز ہونے میں مدد کیے اور ممبئی کا دھنیوائیت کیا کہ جس سرکار سے انہوں نے ان کو وہاں کی گرنی میں اکلیمیٹائز ہو پائیں گے اس کا فائدہ انہیں ملا اور پھر انہوں نے بانوے رن کی جو پارٹنرشپ کی کپتان ہرمن پریت کور کے ساتھ وہ زبردست پارٹنرشپ تھی اور اس نے جو کہتے ہیں میچ کی گٹی اور انداز کو بدل دیا جو کہ بھارت ایک رن ترتیب بال سے بھی کم زفتار سے رن بنا رہا تھا جب تک روڈریکز اور ہرمن پریت دونوں ساتھ نہیں جھٹے اور انہوں نے تیراسی رن جوڑے دس اوور میں پاور پلے ختم ہونے کے بعد تو اس طرح سے ہرمن پریت اور روڈریکز دونوں نے جو ایک مضبوط پارٹنرشپ دی وہیں نیو رکھی گئی اور ہرمن پریت کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارتی تیم کے اول پین تیس رن ہی اور جوڑ پائی مگر بھارت کے سپن گینج بازوں نے جو پریشر ہوتا ہے اس کو بنائے رکھا اور میں یہاں پر ایک بات کی اور چرچہ کرنا چاہوں گا کہ دو دو جو رن آؤٹ ہوئے وہ بہترین تھے اور اس میں دیپ تی شرمہ کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کام نفیر پھر انہوں نے اچھی گین بازی کی انہوں نے جو رن آؤٹ کیا وہ اتنا بڑھیا تھا کہ پوچھے مت اور اس کے بعد وہ شہانی جو بہت اچھا کھیل رہی تھی پہلے تو انہوں نے سمر اوکرمہ کو آؤٹ کیا اس کے بعد شہانی بہت اچھا کھیل رہی تھی اور بڑی تیزی سا رن بنا رہی تھی ایک وکیٹ کھوکر پانچ اوہر میں شری لنگا نے انتالیس رن بنا لیے اور تبھی روک لگانے کی ضرورت تھی وہاں پہ اور وہیں یہ دو دو رن آؤٹ ہوئے جنہوں نے پورا کھیل کا جو پورا ایک پریڈام تھا اسی کو بدل کر دیا بلکل اور جس طریقے سے یہ پورا میچ ہوا ہے جیسا کہ اگر ہم دیکھیں تو ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں چاہے وہ بولنگ کی بات کریں یا ہم بیٹنگ کی بات کریں یا فیلڈنگ کی بات کریں تو ایک اچھی لے جو ہے وہ بھارتی کھلاریوں میں دکھائی دی اور ایک جو ٹیم سامنجس ہے وہ بھی بہترین تھا اور جس کی وجہ سے آپ کس طریقے سے شیلنکا کی کیا ویکنس مانتے ہیں کس وجہ سے جو ہے وہ دیکھیں میرا خیال یہ ہے صدایت بھائی جہاں تک ویکنس کا سوال ہے ان کی بلے بازی چلی ہی نہیں ادھکتم رن حسینی پیریرہ نے بنائے جنہوں نے تیس رن نائے بتیس گیندوں میں اور ہرشتہ نے چھبیس رن نائے بیس گیندوں میں اس کے بعد کسی بھی بلے باز کو اگر آپ دیکھیں تو کسی نے بہت رن جوڑے ہی نہیں تو بلے بازی ان کی کمزور تھی اور بھارت کی سپنرز نے ان کے لئے بڑی مشکلیں کھڑی 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 اور بھارت کی گن بازی بہترین رہی اس میں کیا شک ہے بہت ہی اچھا پھر اس کے بعد جہاں تک پولرز کے استعمال کرنے کا پرشنہ ہے انہوں نے بہت اچھے دھنگ سے اپنی گین بازوں کو شریلنگا کے کپتان نے بہت اچھے دھنگ سے استعمال بھی نہیں کیا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو ایک کھلاری جو سب سے کفائیٹی جنہوں نے گین بازی کی اور ان سے صرف تین اوور ڈلوائے گئے انہوں نے سترہ رن دیئے پانچ دشمرو چھے چھے سب سے کم رن انہوں نے ہی دیئے انہوں نے صرف تین اوور ڈالے جبکہ ساڑھے آٹھ رن پرتی اوور آٹھ رن پرتی اوور دینے والوں نے بھی رن ڈالے اوور ڈالے چار چار تو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ بھارت کے جو بلے بازوں کی جو کمزوریاں اور مربوطیاں ہیں ان کا آقلن وہ ٹھیک سے نہیں کر پائے ایک اور دوسرا کہ ان کے بلے باز پورے فارم میں نہیں تھی جی بلکل اگر دیکھیں تو ہرشتہ سمارا بکرمہ نے چھبیس سن کا یوگدان دیا اس کے بعد کپتان آٹا پٹو کے جلدی آؤٹ ہونے سے ملشاہ سنہینی نے نورن بنائے ہیں اس کے بعد حسنی پریرہ نے ضرور پاری کو سمحلنے کی کوشش کی لیکن ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا صرف کوشتی تھیں جو دہائی کے انک کو آگے پار کر سکیں باقی سارے کھلاری جو ہے وہ دہائی کے نیچے ہی آؤٹ ہو گئے اور اس طرح سے دوسرے انپینٹ کو ساتھ نہیں ملا اور کہیں نہ کہیں شیلنکہ کو ہار کا سامنا کرنا پڑا اور امیت کرتے ہیں کہ اب جب کی ٹیم انڈیا نے اس طریقے سے جیت کے ساتھ آگاز کیا ہے تو آگے اس پورے ٹورنمنٹ میں بہتری انترشن کرے گی اور بات ہو رہی ہے کرکٹ کی بھارت اور دکشن افریقہ کے بھی دوسرا ٹی ٹونٹی میچ کل گوہارٹی میں کھیلا جائے گا میچ شام سات بجے سے شروع ہوگا اٹھائیس ستمبر کو تیرو اندپورم کے گرین فیلڈ اسٹیڈیا میں ہوئے پہلے میچ میں بھارت نے دکشن افریقہ کو آٹھ وکٹ سے ہر آئے تھا اور اب سب کی نظریں گوہارٹی پر لگی ہیں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے ملائے کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ ورڈ کپ کے پہلے یہ بہت امپورٹن سیریز مانی جا رہی ہے اور دونوں ایک ہی گروپ میں ہیں ورڈ کپ میں ساؤت افریقہ اور بھارت تو اس لئے اس کی مہتتہ اور بڑھ جاتی ہے دیکھیں جہاں تک پہلے میچ کا سوال تھا تو پہلا میچ ایک لو سکورنگ میچ تھا جس میں کہ بھارت آٹھ وکٹ سے جیتا اور اب دکشن افریقہ کلک کرو یا مروواری سٹی ہے کیونکہ اگر وہ ورڈ کپ کے اسی گروپ میں ہیں جس میں دونوں ایک ہی ساتھ ہیں اور دیکھیں جب پاور پلے میں دکشن افریقہ نے اپنے پانچ وکٹ گواں دیئے تھے صدار بھائی تب تک اس کے جو ہیں وہ کیول ایک سو چھے رن بنے تھے اور ارش دیپ اور دیپک چاہر نے کیا بڑھیا گین بازی کی دونوں نے مل کے پانچ وکٹ لیے تو یہ بہت ہی بڑھیا بولنگ کا مظاہرہ انہوں نے پیش کیا اور دونوں کھلاڑیوں کے دونوں ٹیموں کے کپتانوں نے مانا کی یہ جو ہے تھوڑی سی پچ یہاں کی عجیب سی تھی عجیب و غریب پچ تھی لیکن پھر بھی آپ جب اندرہ شیستر پر کھیلنے جاتے ہیں تو کہاں کس پرکار کی پچ ہوگی یہ سب بہت معنی نہیں رکھتی اب ہم گوہاتی کی اگر بات کر لیں تو گوہاتی میں جو برسہ پرہ پرہ ٹرکٹ سٹیریم ہے اس میں ابھی تک صرف پانچ اندرہشی ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ ہوئے ہیں اور جو آخری پرشوں کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی میچ وہاں ہوا تھا وہ آج سے لگو پانچ سال پہلے دوہزار سترہ میں ہوا تھا تو اس طرح سے اگر آپ دیکھیں اور وہاں کا اگر عوصت رن جو وہاں بنے ہیں چیتنے والی ٹیم ہمیشہ ایک سو ستائیس اور ایک سو بیس کے رن کے بیش کی بنائی ہے لیکن وہاں کا جو موسم ہے وہ تھوڑی پریشانی کھڑی کر سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ امس بہت ہے یومیڈیٹی بہت زیادہ ہے اور وہاں اس لیے اوص کی بھومی کا بہت زیادہ ہوگی اور اس ٹوس کو ڈیسائیڈ کرنے میں آپ جانتے ہیں جہاں اس پڑھنے کی بھومی کا رہے اس پڑھنے کی سمبھاب نہ رہتی ہیں وہاں ٹوس بہت پہتو پون ہو جاتا ہے اور موسم وشش اگیوں کا کہنا ہے کہ پچیس پرتیشت اس بات کے چانسز ہیں کہ وہاں بارش بھی ہو سکتی ہے تو اس طرح سے اور آپ جانتے ہیں کہ بھارٹی ایفیب میں بومرا کو راج کو لیا گیا ہے جو 2020 میں بہت انبھاوی نہیں ہے لیکن بینگلور کی طرف سے لگا تاک کھیلتے رہے بلکل تو بہت ہی انٹرسٹنگ یہ میچ ہونے والا ہے اور ٹیم انڈیا ایتحاس رشنی کے لئے بھی تیار ہے اور بہت زبردست طریقے سے جیسا کہ گوہارٹی میں ٹیم کل پہنچی تھی تیم کا سواگت کیا گیا اور اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کل کیا کچھ ہوتا ہے کوہارٹی کے میدان میں جی اور اگر آپ دیکھیں کہ ٹیم میں جو نئے کھلاری شامل کیے گئے ہیں ان پہ اگر تھوڑی سی چرچہ کر لیں تو سیریز کا جو پہلا میش تھا اس سے ٹھیک پہلے شیر سیر شاباز احمد امیش یادو اور اب سیراج نوین تم اس میں جو ایک چہرہ ہے سیراج کا ہے اور ایر دیپکوڑا کی جگہ پہ آئے تھے اور امیش نے محمد شمی کی جگہ لی تھی اب جو ٹیم کامبینیشن بن رہا ہے اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ بھارت اپنے آپ کو سرکشت رکھتے ہوئے دکشن افریقہ کے لئے کڑی چھنوٹی پیش کر سکتا ہے آسٹریجیا میں 16 اکٹوبر سے شروع ہو رہا ہے اسی سی منز ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کی انعامی راشی گھوشت کر دی گئی ہے اس بار ورڈ چیمپئن کو جائے گی آئی سی سی نے ورڈ کپ کی پرائز مری میں فیل کوئی بدلاؤ نہیں کیا ہے اور اگر دیکھیں تو سیمی فائنلسٹ کو تین کرون چھبیس لاگ بیس ہزار روپے یہ ملیں گے اور اس ٹورنمنٹ میں بھارت کا پہلا میچ پاکستان سے تیس اکٹوبر کو ہوگا یہ مقابلہ ملبر میں کھلا جائے گا 29 دنوں کے اس ٹورنمنٹ میں 16 دیش کی ٹیم میں حصہ لیں گی پرتیوگدہ کا فائنل مقابلہ 13 نومبر کو ملبر میں کھلا جائے گا اور بھونیشن میں پرو لیگ 2022 23 سیزن کی تیاری کے لیے 3 اکٹوبر سے شروع ہونے راشتی ہاکی شیویر کے لیے 33 سدسی کور گروپ کی آج گھوشنا کر دی گئی ہے بھونیشن کے کننگ اسٹیڈیو میں کھلے جانے والے ڈبل ہیٹر میچوں میں بھارتی ٹیم نیوزی لینڈ اور سپین کے ہمارے سٹیڈیو میں تمام کھیل خبروں پر وستار سے چاچا کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوا اور آبھار دھنیوا اور اگر ہم دیکھیں تو جانے سے پہلے آپ کو اتنا اور بتا دیں کہ ہاکی اگر ہم بات کر رہے تھے کہ تھوڑا سمیں ہمارے پاس اور بچا ہے کیونکہ اس بار اگر ہم دیکھیں تو 28 اکٹوبر کو اپنے شروعاتی میچ میں بھارت کا سامنا نیوزی لینڈ سے ہوگا ان کا اگلا مقابلہ 30 اکٹوبر کو اسپین سے ہوگا بھارت اپنا اگلا ڈبل ہیڈر میچ چار نومبر کو نیوزی لینڈ کے خلاف کھلے گا اور اس کے بعد 6 نومبر کو اسپین کے خلاف اپنا دوسرا میچ کھلے گا ٹیم سائی بنگلور میں تین سفتہ کے شیوت کے بعد 21 اکٹوبر کو بھونیشور پہنچ جائے گی اور ملے آپ کافی نزدیک سے نظر بنائے ہوئے ہیں کس طریقے سے دیکھتے ہیں بس بہت سنکشے میں یہ کہوں گا کہ جو بات گرہم ریب نے کہی ہے کہ جو ریسہ میں ہاکی منز ورلڈ کپ ہونے والا ہے 2023 میں بھونیشور اور ارکیلا میں اس کے لیے یہ بہت اچھی تیاری کا موقع ہے جہاں سپین اور نیوزلینڈ کے سامنے بھارت اپنی قسمت آزمائے شوط اور سپورٹ سکین میں آج کیلئے بس اتنا ہے اگر آپ اس کا ارکم کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو لاؤگ آن کر سکتے ہیں ہماری ویب سائی نیوز zon aair.nice.in پر اسی کے ساتھ اپنے حوست اور دوست دھارت کو دی جنمتی نمسکار شوبرات موسیقی